بات کریں گے اخ کل پختونخواہ یعنی خوبصورت پختونخواہ کی اور کل ہم نے آپ کو ایک ایسی ٹنل لکھائی تھی جس کے در بہت تھنڈ ہوتی ہے یعنی جب آپ گزرتے ہیں وہاں سے تو شدید تھنڈ لگتی ہے بہت چاہیے جتنی مرضی گرمی ہو اور اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے دل فرے مناظر ہیں راستے ایسے ہیں کہ جو جاتا ہے بس یہ سوچتا ہے کہ ہم بار بار آئیں جو کچھ آپ نے چترال کے سفر پر اب تک دیکھا ہے یہ جو میں آگے بیان کریں یہ اسی کا ہی سلسلہ ہے اس کی بے شک اپنی اہمیت ہو اپنی ایک اس کی کریڈیبیلٹی ہو لیکن جس ٹنل کی میں نے بات کیا نا جب جب آپ یہاں سے گزریں گے جب جب آپ یہاں پر سیار کریں گے آپ مہہ کسلم کو یاد رہیں کیا آئیے یہ لڑکی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ واقعی اندر بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گی کل جو سیار شویب نے عام کروائی تھی اس کا سلسلہ آج پھر سے جھوڑیں گے شویب نے کیا دیکھا وہاں پر اور شویب کو کتی ٹھنڈ لگی آجیں دیکھیں لوائی ٹنل داخل ہونے لگے ہیں ہم اور یہ راستہ کیسا ہے اس کی تو بات کریں گے لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہمیں ملتا ہے ایک کارڈ سیکیورٹی کارڈ یہاں پر دیا جا رہا ہے اس سیکیورٹی کارڈ پر ایک نمبر لکھاؤ اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی کراس نہ کرے جس نمبر پر آپ کو اجازت ملی ہے داخل ہونے کی اسی نمبر پر آپ کو آگے نکلنا ہے ایکزٹ پر چیک ہوگا کچھ منچل ایسا کرتے ہیں کہ وہ پہلے گزر جاتے ہیں کراس کرتے ہیں تو پھر ان کا چالان ہوتا ہے تو بڑے بہترین نظام کے ساتھ گاڑوں کے ہاں سے گزارا جاتا ہے سنا ہے کہ اندر بڑی تھنڈ ہوتی ہے اندر تھنڈ کتنی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو پہلا یہ اس کا حصہ ہے یہ ٹین پوائنٹ فائف کلومیٹر ہے کئی سال لگے اس کی تعمیر میں لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا یہاں سے گزرنے والوں کو اور اب ہم داخل ہو چکے ہیں لوائی ٹرنل میں اب آواز ایکو ہو رہی ہے بیوٹیفول اور اس کا یہاں پر بننا کتنا فائدہ ہے کتنا فائدہ تورزم کے لیے ہے کتنا فائدہ یہاں کی لوکل پاپولیشن کے لیے ہے جس میں نے باہر آپ کو بتایا تھا کہ جب اوپر سے گزرتے ہیں تو یہی رستہ چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے کبھی ہو جاتا ہے جب برف پڑتی ہے اور گرمی کے موسم جب برف نہ بھی ہو تب بھی دو ڈھائی گھنٹے کا یہ سفر ہے لیکن چونکہ اوپر گاؤں ہیں تو لوگ زیرا اس راستے کا استعمال کرتے ہیں اور اس راستے کی جب ہم بات کر رہے ہیں بہت تھنڈ لگ رہی ہے اب تھنڈ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور سنائے کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ اندر سے پانی بھی گزرتا ہے پانی ٹپ ٹپ یہاں پر گرتا ہے چلتے ہیں جی آگے اب تیزی سے گزر جائیں گے اس ٹینل سے اب راستہ ختم ہونے والا ہے ٹینل سے ہم باہر نکلنے والے ہیں بہت تھنڈ لگ رہی ہے یہاں پر بڑے مزے کا محول ہمیں لگا دیواریں بھی گیلی محسوس ہوئیں اور اب بس اس ٹینل کو ہم کرنے لگے ہیں اس کے بعد چھوٹا سا پیچ اور آئے گا یہاں ہے بہت زیادہ تھنڈ لیکن جو ہی باہر نکلیں گے سیکیورٹی کارٹ تو چیک ہوگا لیکن گرمی دوبارہ سے محسوس ہوگی روشنی دکھائی دے رہی ہے اب ہم انٹر ہو رہے ہیں چترال لور یعنی پہلے تھے ہم اپر دیر میں اب داخل ہو رہے ہیں چترال لور یہاں کا موسم کیسا ہے یہاں کا سفر کیسا ہے یہاں خوبصورتی کیسی ہے گرینری تو ہے وہ دکھائیں گے اور داخل ہو چکے ہیں ہم اب یہاں پر اور یہاں پر ہے روشنی ایک دم سڈن چینج بہت ڈھنڈ تھی اور یہاں گرمی ہے یہاں پر دھوپ ہے لکھا ہوا ہے پہنچ گئے ہیں ہم چترال راستے کی بات ہو رہی ہے سفر کی بات ہو رہی ہے منزل پر پہنچنا آسان بن رہا ہے کیسے کے پی گرمنٹ کی جانب سے جس طرح کی کام کیے گئے ہیں ٹورسٹ انفرمیشن سینٹر ٹی آئی سی کتنے زیادہ بنائے جا رہے ہیں ہزارہ ڈیویزن میں اور ملکن ڈیویزن میں آج ہم اس کی بات کریں گے دیر اپر میں مصفق موجود ہے ایک ٹی آئی سی سینٹر میں اور ٹی آئی سی انچارچ ماجد صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ فرسلہ جی آپ کی دعا ہے یہ بہتی نئی سی چیز ہے یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ڈیجیٹل ٹوریزم کی طرف جا رہے ہیں کہ اب کوئی ٹورسٹ آتا ہے وہ آپ سے کانٹیک کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے بڑا گائیڈ کرتے ہیں ہم نے خود بھی گائیڈنس ان سے لی تو آپ لوگ کیا کیا اس سے بتاتے ہیں راستوں سے متعلق سفر سے متعلق اور وہاں کے کلچر سے متعلق اس طرح ہے یہاں دیر میں تو ابھی انٹرویس ہوا ہے کمراٹ ویلی لیکن یہ دیر پہلے سے کئی سالوں سے پہلے چترال ویلی میں کلاش ویلی ہے چترال ہے شندور ہے وہاں مختلف سال میں بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں تو یہ گیٹوئے ہے یہاں ٹوریسٹ انفارمیشن سرٹر کی بہت ضرورت تھی اور کیپی ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے یہاں یہ ٹوریسٹ انفارمیشن اپن کیا ہے دو تین سال پہلے تو اس میں ٹوریسٹ کو یہ فیسلیٹیز مل رہی ہے کہ ان کو اگر وہاں ہوتل میں بوکنگ کروانی ہو چترال میں کلاش میں یا بونی میں مستوج میں تو ان کو ہم یہاں سے ان کے لئے ہوتل میں بوکنگ کروا لیتے ہیں دوسرا ان کو یہ گائیٹ کی ضرورت ہو گائیٹ دے دیتے ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کی ضرورت ہو جیپ وغیرہ کیونکہ وہ ایسے روڈز ہیں وہاں کے کہ وہاں کار وغیرہ تو نہیں جا سکتی ہے بڑی گاڑی تو ان کو ہم پر ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں تو یہاں کے ڈرائیورز جو ہے وہ بالکل جانتے ہیں ویدر اپ ڈیٹس بھی ہم دیتے ہیں ٹوریسٹ کو کہ آنے والے دنوں میں ویدر فورکاسٹ کیا ہے تو ان کے مطابق ان کو گاڑییں بھی دیتے ہیں ان کے مطابق ان کو گائیڈز بھی دیتے ہیں اور وہاں ان کو فسلیٹیشن مل جاتی ہے یہ تو ہو گئی گاڑی کی بات اب مجھے بتائیں کہ کوئی ٹوریسٹ یہاں پر آیا اس نے آپ سے کانٹیکٹ اس کو نہیں پتا کہ مجھے کہیں پر جا کر رہنا کہاں پر اپنا ہٹائل کی بات کی تو گورنمنٹ لیول کے جو ہٹائلز ہیں یہاں پارڈز کی بھی ہم بات کریں گے لیکن جو پرائیوٹ ہٹائلز ہیں یہ سب آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ بالکل سب آن بورڈ ہے کپی ٹوریزم ڈیپارمنٹ والوں نے کیمپنگ پارڈز بھی جگہ جگہ پہ بنایا وہ توریسٹ کی فسلیٹیشن کیلئے اس کے علاوہ اچھے اچھے ہٹلز بھی بن چکے ہیں سارے ہٹلز جتنے بھی ہٹلز سب کے ڈیٹا یہاں آفیس میں ہیں ان کے کنٹیک نمبر ان کے پیکچرز کیا بات سب میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا میپ یہ بتایا ہے کہ کہاں سے کتنا راستہ آپ نے بائیٹ ٹرائیو اور بائیٹ ٹریک جایا ہے ابھی آپ دیر میں کڑے ہیں یہ دیر ٹاؤن ہے دیر سے یہ مین چترال روڈ ہے دیر سے یہ چترال روڈ آپ لواری ٹنل کراز کر کے اس سائٹ پہ ہمارا چترال ڈسٹک ہے پھر دیر سے آپ چیز سات کلومیٹر نیچے جا کے یہ کمرات روڈ ہے چکیاتن کے مقام پہ آپ یہاں سے ٹرن لے لیتے ہیں تو چکیاتن سے لے کے تل تک یہ آخری ویلیج ہے لاسٹ ویلیج ہے تل تل سے آگے پھر آبادی نہیں ہے آگے پھر سارے ہوتلز ہیں اور یہاں سے پھر کمرات شروع جاتا ہے کالا پانی تک دو سو دو گھنٹے لگتے ہیں گاڑی میں یہ جیٹ ٹریک ہے یہ تل اور چکیاتن مطلب دیر سے تل تک یہ آدھی روڈ میٹل ہے آدھی روڈ نان میٹل ہے تو اس پہ تقریباً آپ کے لگیں گے چار گھنٹے تو میری طرف سے بھی اور آئیم شور عوام کے طرف سے شکریہ ٹرزم ڈپارٹمنٹ کے آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ ایک شکایت اکثر ہم یہ سنتے تھے کہ پاکستان میں بہت خوبصورت جگہیں ہیں پاکستان بھی ایک شکایت کیا آتی تھی کہ معلوم ہی نہیں ہوتا جانا کیسے ہے وہاں پر سہولیات کا فقدان ہوتا تھا لیکن اب سہولیات پر کام ہونے کے ساتھ ساتھ گائیڈنس پر بھی کام ہو رہا ہے اور یہ سب سے پیاری بات تھی کہ آپ صرف اور صرف ان کو بتا دیں گے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو وہ بکنگ بھی ہو جائے گی آپ کے پہنچنے سے بھیلے کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا وہاں پر آپ نے کہاں کہاں گھومنا ہے کتنی دیر رکنا ہے اس کے بعد کس سپاٹ پر جانا ہے یہ سب کچھ گائیڈ کیا جا رہا ہے تی آئی سی تورسٹ انفرمیشن سینٹر کی جانب سے ہم صبح چھے بجے پشاور سے نکلے اب پانچ بج چکے ہیں تقریباً گیارہ گھنڈے کا سفر ہم کر چکے ہیں ناشتے کے لیے بھی رکے تھے کھانے کے لیے بھی رکے تھے چائے کے لیے بھی رکے تھے مختلف سپاٹس پر آپ کو دکھانے کے لیے کہ سفر کتنا خوبصورت ہے ہم رکتے رکاتے آئے ہیں گوگر میپ سے چک کریں گے تو یہ آٹھ گھنٹے کا سفر بنتا ہے کلاش تک لیکن ابھی ہم کلاش سے کافی دور ہیں ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ بھی باقی ہے اب یہ راستہ ایسا ہے کہ یہاں پر فور بائ فور گاڑی ہی جائے تو بہتر ہے دوسری گاڑی جو یہاں پر چلتی ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ زیادتی ہے فور بائ فور کا ہی یہ راستہ ہے اس سپورٹ پر رکھنے کا مقصد کیا تھا بلکل ایسے محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جیسے پانی اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اوپر کی جانب جا رہا ہے تین چار سپورٹ پر دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ پانی اگینس گریوٹی جا رہا ہو اپورڈ ڈائریکشن میں جا رہا ہو لگتا ایسا ہے محسوس ایسے ہوتا ہے اس ٹرین کی وجہ سے لیکن ساتھ سا دریا کا بہنا اور مختلف جو کھیت چھوٹے چھوٹے ہیں ان تک یہ پانی کو پہنچانے کے لیے یہ نظام ہے کیونکہ بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے یہ خوبصورت نظارے دیکھتے دیکھتے اب دروش کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم شہر سے دور شور سے دور پولیوشن سے دور بڑا خاموش سا یہ علاقہ بڑا پیارا بڑا خوبصورت ہرا بھرا بہت سکون ہے یہاں پر رائٹ لیفٹ اس جانب اس جانب جہاں بھی نگاہ دوڑاؤں الگ ہی سینری الگ ہی خوبصورتی الگ ہی بیوٹی دکھائی دیتی ہے اب فرصہ کریں گے ہم آرام لیکن یہ تو آج تھی سفر کی کہانی دیسٹینیشن منزل اس کی کہانی سنائیں گے آپ کو کتنا خوبصورت ہے کیا لاش کتنا خوبصورت ہے چترال کتنے پیارے ہیں یہاں کے لوگ یہاں کا کلچر یہاں کے رنگ یہاں کے کھانوں کی خوشبو یہ سب آپ کو دکھائیں گے نیا دن میں ہی لیکن ایک اور اپیسوڈ میں جناب وہ منزل جس کا ذکر شریب نے کیا ہے وہ منزل ہم دکھائیں گے آپ کو عید پر یعنی عید پر ہم آپ کو اس منزل کی سیر کروائیں گے جہاں پر شریب گئے اور انہوں نے کیا کیا نظارے دیکھیں انتظار کر لیں یہ تک کوئی مسئلہ نہیں ہے بوٹیاں کھاتے جائیں ساتھ نظارہ کرتے جائیں